اسلام علیکم دوستو آج ہم پڑھیں گے زفر گورکپوری اور ان کے دوہا کے سوالوں کے جوابات سبق شروع کرنے سے پہلے زفر گورکپوری کے تعلق سے چند باتیں سن لیں زفر گورکپوری اردو شہر و عدب میں ایک ممتاز نام ہے وہ نہ صرف کامیاب شاعر ہیں بلکہ انہوں نے کئی فلمی نغمیں بھی لکھے ہیں ان کی پیدائش پانچ مئی انیس سو پیتیس سوی کو اتر پردیش کے گورکپور زیلا میں ہوئی کم عمری میں ہی انہوں نے غزل کے شعبے میں قابل ذکر مقام بنا لیا تھا زفر گورکپوری کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت کلاسیکل شاعری اور جدید شاعری کے ساتھ کیے گئے ان کے تجربے کا خوبصورت میلان ہے ان کی شاعری میں بلکل نیا اسلوب اور فکر و احساسات کی نئی تازگی دیکھنے کو ملتی ہے ان کی شاعری کے اب تک ساتھ مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں ان کے نام ہیں شیصہ وادی سنگ گوکھرے کے پھول چراغ چشمتر آر پار کا منظر زمین کے قریب اور ہلکی تھنڈی ہوا بچوں کے لئے دو مجموعہ شائع ہوئے ہیں ناچری گڑیا اور سچائیا ان کی وفات دوہزار سترہ اس ویکوں ہوئی چلیے سبق شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہے مختصر ترین سوالات سوال نمبر ایک ہے زفر گورکپوری کی پیدائش کب ہوئی جواب زفر گورکپوری کی پیدائش پانچ مئی انیس سو پیتیس اسوی کو ہوئی مختصر ترین سوالات میں سے سوال نمبر دو ہے زفر گورکپوری کی پیدائش کس ریاست میں ہوئی ریاست کہتے ہیں صوبے کو اسٹیٹ کو جواب زفر گورکپوری کی پیدائش ریاست اتر پردیش میں ہوئی مختصر ترین سوالات میں سے سوال نمبر تین ہے زفر گورکپوری کی شائری کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے جواب زفر گورکپوری کی شائری کی سب سے بڑی خصوصیت کلاسیکل شائری اور جدید شائری کے ساتھ کیے گئے ان کے تجربے کا خوبصورت میلان ہے کلاسیکل شائری کہتے ہیں امدہ شائری کو مستند شائری کو اور جدید شائری کہتے ہیں نئی شائری کو میلان کہتے ہیں رجحان کو التفات کو توجہ کو مختصر ترین سوالات میں سے سوال نمبر چار ہے بچوں کے لئے زفر گورکپوری کے کون سے دو مجموعے شائع ہوئے ہیں جواب بچوں کے لئے زفر گورکپوری کے دو مجموعے شائع ہوئے ہیں ان کے نام ہے ناچری گڑیا اور سچائیاں مختصر ترین سوالات میں سے سوال نمبر پانچ ہے زفر گورکپوری نے کن کن ملکوں کا دورہ کیا دورہ کرنا کہتے ہیں سفر کرنا جواب زفر گورکپوری نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے دورے کیے مختصر سوالات میں سے سوال نمبر ایک ہے زفر گورکپوری کا کون سا دوہا آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا اور کیوں دوہا کہتے ہیں دو مصروں کے ہندی شیر کو جواب مجھے سب سے آخری دوہا اچھا لگا اس لیے کہ اس میں موجودہ زمانے کی اس سے بہتر اور کوئی تشریح نہیں ہو سکتی تھی مختصر سوالات میں سے سوال نمبر دوہ ہے پانچویں دوہے میں شہروں کی بنباس سے شاعر کی کیا مراد ہے بن کہتے ہیں جنگل کو باس کہتے ہیں بسنا رہنا بنباس ملا کر ہوتا جنگل میں جا کر رہنا جواب ہے پانچویں دوہے میں شاعر نے شہروں کی بنباس سے مراد شہروں کے شوروگل بھیڑ بھاڑ لیا ہے کہ وہاں انسان سکون کی سانس نہیں لیا پاتا ہے مختصر سوالات میں سے سوال نمبر تین ہے پیڑ پر کلہاری گرنے سے شاعر کس طرح لہو لہان ہوا لہو لہان ہونا کہتے ہیں خون میں آلودہ ہونا خون میں لتھڑا ہوا ہونا جواب شاعر نے پیڑ پر کلہاری گرنے سے مراد لیا ہے کہ انسانوں کے آپس میں ایسی دوستی اور محبت ہونی چاہیے کہ اگر کسی کو بھی تکلیف پہنچے تو دوسرا شخص اس کی تکلیف کو محسوس کرے مختصر سوالات میں سے سوال نمبر چار ہے بچوں کے ٹی وی دیکھنے پر شاعر کیوں دکھی ہے جواب بچوں کے ٹی وی دیکھنے پر شاعر اس لئے دکھی ہے کہ جب بچے ٹی وی دیکھنے میں وقت گزاریں گے تو پھر وہ کتاب پڑھنے کے لئے وقت نہیں نکال سکیں گے جس سے کتاب یوں ہی پڑھی رہے گی مختصر سوالات میں سے سوال نمبر پانچہ کمپیوٹر سے کیا نقصان پہنچ رہا ہے جواب کمپیوٹر نے آدمی کی سوچنے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت چھین لیا ہے آدمی کمپیوٹر کی وجہ سے اپنے ذہن کا استعمال کم سے کم کرتا جا رہا ہے طویل سوالات میں سے سوال نمبر ایک ہے شاعر نے اپنے دوہوں میں کن کن خیالات کا اظہار کیا ہے ان کی فہرست بنائیے خیال کی جمع خیالات ہے اس کے کئی معناتے ہیں جن میں سے تصور فکر اندیشہ رائے یہ سب معنا ہے فہرست کہتے ہیں لسٹ کو جواب شاعر نے اپنے دوہوں میں درززیل خیالات کا اظہار کیا ہے نمبر ایک رات کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی نمبر دو خدا کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کو بتایا ہے نمبر تین زیادہ سوچنے کو بیماری بتایا ہے نمبر چار بھوکی بھیٹ سے انسان کی مثال دے کر انسان کی تنگی کو بیان کیا ہے نمبر پانچ شہر کی زندگی سے بہتر گیر شہری زندگی کو بتایا ہے نمبر چھے پیسوں سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے لیکن سکون نہیں نمبر ساتھ ایک دوسری کی تکلیف و مسئبت میں شامل ہونے کو کہا ہے نمبر آٹھ ماں اور مادر وطن کی اہمیت اور ان سے لگاؤ کو بیان کیا ہے نمبر نو بچوں کے ٹی وی دیکھنے پر خوف کا اظہار کیا ہے نمبر دس کمپیوٹر سے انسانی زندگی میں جو تبدیلیاں ہوئی ہے اس پر بھی خوف کا اظہار کیا ہے طویل سوالات میں سے سوال نمبر دو ہے زفر گورکپوری کے دوہوں کی خوبیوں کو واضح کیجئے خوبی کیجئے میں خوبیوں جس کے معنی ہے اچھائی کے واضح کرنا کہتے ہیں تفصیل سے بیان کرنا وضاحت کرنا جواب زفر گورکپوری کے دوہیں انتہائی سیدھے سادے الفاظ والے اور آسانی سے سمجھ میں آنے والے ہوتے ہیں ان کے دوہوں کا تعلق سیدھے ہماری زندگی سے ہوتا ہے طویل سوالات میں سے سوال نمبر تین ہے زفر گورکپوری کے متعلق اپنی واقفیت کا اظہار کیجئے واقفیت کہتے ہیں جانکاری کو اظہار کرنا کہتے ہیں ظاہر کرنا جواب زفر گورکپوری ہندوستان کے بزرگ شائروں میں ایک ہیں ان کی پیدائش پانچ مئی انیس سو پیتیس سوی کو اتر پردیش کے زیلہ گورکپور میں ہوئی کم عمری مہی انہوں نے غزل کے شعبے میں قابل ذکر مقام بنا لیا تھا ان کی شائری کی سب سے بڑی خصوصیت کلاسیکل شائری اور جدید شائری کے ساتھ کیے گئے ان کے تجربے کا خوبصورت میلان ہے ان کی شائری فراق گورکپوری کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور علی سردار جعفری مجروح سلطان پوری کیفی آزمی ساہر لدھیانوی جانسار اختر سے ہوتی ہوئی آج تک پہنچتی ہے ان کے اب تک ساتھ مجموعہ شائع ہو چکے ہیں ان کی وفات دوہزار سترہ اس وی میں ہوئی ہے ساتھ مجزدی موسیقی